بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین اہد حاضر میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے اس کے زمن میں ایک تو اس اعتبار سے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ لقد کانا لکن فی رسول اللہ اصوت حسنہ اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک اندہ بسال ہے تو اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء اور رسل ہیں ان کے طریقہ ہائے کار میں تھوڑا تھوڑا اختلاف نظر آتا ہے حضرت ابراہیم کا منحاج کچھ اور نظر آتا ہے حضرت موسیٰ کا منحاج قدر مختلف ہے حضرت عیسیٰ کا منحاج قدر مختلف ہے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن منحاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس قدر واضح طور پر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ تو صرف چودہ سو برس پرانی بات ہے تاریخ کا سورج جس فرنہار پر چمک رہا تھا یہ کوئی پری ہسٹوریک ہی رہا نہیں ہے لہذا اس کے بارے میں تو کوئی اشتباہ نہیں ہے ہر چیز بالکل واضح ہے صیرت جو ہے آپ کی بیست کے بعد سے لے کر اور آپ کی حیات تیبہ کے اختتام تک ہر چیز جو ہے بالکل کلیئر سابق نہیں ہے تو ہمارے لیے جو عصوہ ہے در حقیقت وہ عصوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اختیار کرنا ہوگا یہ بات جو قرآن مجید کی اس آیت سے مستمت ہوتی ہے اس کو کہا ہے بالکل واسع الفاظ میں حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر اسے ایک قائدہ کلیہ کی حصے سے بیان کیا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں جب نامزد کیا حضرت عمر کو اپنے جانشین کی حیثیت سے تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے میں یہ الفاظ تھے انہاذ الامر یہ جو خلافت کا معاملہ ہے جس کے لئے میں جانشین بنا رہا ہوں اپنے جگہ اپنے انتقال کے بعد عمر کو انہاذ الامر لَن يَسْلُحَ آخِرُهُ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ اَوَّلُو اس کا جو آخری دور کا معاملہ ہوگا وہ درست نہیں ہو سکے گا مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر کے پہلے دور کا معاملہ درست ہوا اب پہلا دور ہے حضور کے فوراں بعد خلافت اللہ منحاج النبوہ اور آخری دور ہے جو قیامت سے پہلے کل روحِ ارضی پر خلافت اللہ منحاج النبوہ کا نظام قائم ہونا ہے اب اس میں میں تفصیل میں نہیں جا سکتا احادیث جو ہیں ہم نے نوید خلافت کے عنوان سے لاکھوں کی تعداد میں وہ احادیث چھاپ کر جو ہیں پھیلائی ہیں عام کی تو وہ احادیث بالکل سریع ہیں تو اول اور آخر اول خلافت دائی ہوئی کس طور سے قائم تو سارا نظام محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء راشدین نے تو پھر اس کو کیلی کیا آگے بڑھایا چلایا انقلاب ارپا کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے پر لَن يَسْلُهَ آخِرُهَ عَذِهِ الْمَّا إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ اَوَّلُهَ اور پھر اس کو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے امام دار الہجرہ امام مدینہ انہوں نے فرمایا لَن يَسْلُهَ آخِرُهَ آخِرُهَ عَذِهِ الْمَّا إِذَا إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ اَوَّلُهَ ہرگز درست نہیں ہو سکے گی اس امت کے آخری دور کے حالات مگر اسی طریقے پر عمل پیرا ہو کر جس طریقے پر کے پہلے حصے کے حالات درست ہوئے تھے تو یہ میں نے آپ کے سامنے وہ دلائل رکھے ہیں جن کے روح سے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم صیرت النبی میں جو ہمارے سامنے منحاج انقلاب آیا ہے قدم با قدم دیکھیں جہاں تو حالات میں کوئی تبدیلی نہ ہو وہاں تو جو کا تُو اسی قدم کو اسی طور سے اختیار کرنا لازم ہے جہاں حالات میں تبدیلی ہے دیکھنا ہوگا کہ اس تبدیلی کا تقاضی کیا ہے اب آئیے سب سے پہلا قدم تھا دعوت دعوت ایمان کی بذریہ قرآن اس کے لئے تمام ممکنہ ذرائع ابلاغ جو بھی حاصل کیے جا سکتے ہوں ان کا استعمال پہلا قدم اسے ہمیں جو کا تُو رکھنا ہے قرآن ہمارا میڈیم آف دعویہ دعوت کا جو مرکز و محور ہے ذریعہ ہے وہ قرآن ہے یہی وجہ آپ دیکھئے کہ میں نے ویسے تو یہ کہ سنی کیاون سے میں اسلامی جمعی طلبہ کے زمانے سے ہی قرآن مجید کا درست دیتا چلا آیا ہوں جمعیت کے اشتماعات میں جماعت کے اشتماعات میں جماعت اسلامی کے دور میں لیکن سن 65 سے لے کر تو اور یہ آج تاہت ہے تو میری زندگی کا اکثر و بیشتر جو ہے میری وقت میری صلاحیت جو بھی ورکنگ کے پیسے تھی ہے ایک تو آدمی سوتا بھی ہے اس طرح کرتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے جو بھی ورکنگ پوٹنشل ہے جو بھی میری ورکنگ آورز ہیں ان کا بیشتر حصہ لگا ہے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے درست قرآن کے ذات اسی سے یہ قرآن انجبن قائم ہوئی ہے قرآن کالیج قرآن اکیڈمیز قرآنی تربیت گاہیں قرآنی کانفرنسیں پھر ہم نے خاص طور پر تراوی کا نظام بنایا کہ کم سے کم رمضان میں ایک برتبہ انسان قرآن مجید میں سے گزرے سمجھ کر یہ سارا کام کیوں کیا اسی لئے کیا کہ منحج انقلاب نبی کے مطابق دوبارہ انقلاب اسلامی کو برپا کرنے کے لئے پہلا قدم یہی ہے اب اس میں کیا ہوگا چونکہ ہم نے کہا کہ جو اصل فلسفہ ہے اس میں انقلابی و توحید ہے توحید کے دو پہلوے اعتقادی اور توحید کی جو کورولریس ہے کہ جن کی در حقیقت جن سے کہ وہ انقلابی نظریہ وجود میں آتا ہے اعتقادی طور پر وہاں اس کی زیادہ ضرورت تھی آج ہمارے ہاں اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ سب کے لوگ اعتقادی طور پر بہرحال اللہ کو بانتے توحید کو بانتے عمل میں خامیاں کہیں ہیں ان میں بھی بڑی باریک بحثیں ہو جاتی ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرنے میں کسی کا واسطہ دیا جا سکتا یا نہیں دیا جا سکتا اب اس میں بیسے ہو رہی ہے لیکن یہ کہ دعا اللہ ہی سے کرنی ہے حاجر رواب وہی ہے مشکل کشاہ وہی ہے جو لوگ جاتے نہیں ہیں قبروں پر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے جا کر اصحاب قبر سے تو کچھ مانگنے نہیں جاتے تو آپ ہم اللہ ہی سے کرتے ہیں باقی قبروں پر جانے کی تو حضور نے فرمایا ہے کہ قبرستان جایا کرو زیارت کیا کرو جا کے وہاں سلام کو السلام علیکم یعنالقبور اب ان کے دلوں میں کیا ہے وہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ چونکہ جہاں تک نظری اعتبار سے ایک دی فیس آف ایچ وہ توحید کو اعتقادی طور پر تبانتے ہیں البتہ اگر کوئی کمی ہے تو درس قرآن کے ذریعے سے ان کی وہ کمی بھی پوری ہو جاتی ہے جب یہ بات قرآن مجید میں واضح ہو جاتی ہے کہ مشکل کشاہ اس کے سوا کوئی نہیں حاجت رواہ اس کے سوا کوئی نہیں دعا اس کے سوا کسی سے نہیں کر دی فرشتے ہیں لیکن یہ ہے کہ فرشتوں سے آپ دعا نہیں کر سکتے اسی طرح علیہ اللہ کے ارواہ ہو کہیں لیکن آپ ان کو پکار نہیں سکتے آپ ان سے مدد طلب نہیں کر سکتے آپ تو اللہ کو پکارے گی تو گویا کہ اگر کہیں اعتقادی اعتبار سے چور دروازوں سے شرک جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں آ بھی گیا ہے تو طرح سے قرآن جو عام آدمیوں کے لیے ہے اس سے اس کا ازانہ ہوتا چلا جاتا ہے البتہ جو آپ کا الیٹ ہے پڑا لکھا طبقہ ہے اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس توحید کے انقلابی تصور کو زیادہ انفیسائش کیا جائے انقلاب ہمیشہ دنیا میں جب آتا ہے تو پہلے اس قوم کے اندر جو انٹیلیجنسیاں ہوتا ہے پہلے وہ کسی نظریہ کو قبول کرتا ہے انقلابی نظریہ ظاہر بات ہے کہ عام آدمی دہاتی کی سمجھ میں شروع میں نہیں آتا وہ تو جو انٹیلیجنسیاں ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں پھر وہ عام ہوتا ہے پھر وہ نظموں کے ذریعے سے جیسے کہ آپ کو معلوم مارکسزم کس بلا قناب ہے اور یہ جو ریڈی والا کہتا تھا استحصال تو اسے کیا پتا استحصال کے معنی کیا ہے تانگے والا بھی استحصال کا لفظ بول رہا اتنا سقیل لفظ عربی زباد کا انہیں کیا پتا یہ تو سارا جو فلسفہ تھا افسانے لکھنے والے ڈرامے لکھنے والے وہ جب اس سے پوزس ہوئے انہوں نے اپنے افسانوں غزلوں نظموں کے ذریعے سے وہ عوام کے اندر پہنچا دیا تو سب سے پہلا حدف ہوتا ہے جو کسی معاشرے کا انٹیلیکچول الیٹ ہے اس کے لیے لازم ہے کہ جدید ترمینالوجی میں ری انٹرپریٹڈ فلوسفی دین کا جس کے لیے کہ اللامہ اقبال کی کتاب جو ہے پہلی کوشش یوں سمجھئے کہ جنید علم کلام کا یہ قائدہ ہے پرائیمر ہے اس لیے کہ آپ کو انٹیلیجنسیہ تک اسلام کے عقائد کو پہنچانے کے لیے جس طرح کے دلائی کی ضرورت ہے جس طریقے کی اپروچ کی ضرورت ہے وہ اللامہ اقبال نے اپنے ان خطبات میں اختیار کی ان کی بعض رتائی سے اختلاف ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی نبی نہیں تھے رسول نہیں تھے باسون نہیں تھے لیکن یہ کہ صحیح روح پر وہ پہلی کوشش ہے اس حوالے سے یہ دونوں پہلو ہمیں سامنے رکھنے ہیں اس لیے میرے درس کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ شکایت ہوتی ہے یہ آپ کا درس کا لیول اونچہ ہوتا ہے عام آدمیوں کی سمجھ سے بالہ تر ہوتا ہے حالانکہ میرے درس کی بجالس میں عوام بھی آتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی کسی کو محسوس نہیں کیا کہ وہ پرٹربڈ ہو کہ اس کی سمجھ میں بات نہ آ رہی ہے اس لیے کہ جب میں تقریر کرتا ہوں تو ریپیٹ کرتا ہوں ایک بات اگر مشکل انداز میں آئی ہے تو اس کو آسان انداز میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ دور آ دو ایک بات انگریزی کے حوالے سے کہی ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ اردو میری اس کا متبادل جو ہے وہ لے آ بارہ بھی اپنی سی کوشش ہے کتاہیت ہو سکتی ہیں لیکن پہلی بات یہ ہے جو کا تو ہمیں حضور کے اس لاح عمل کو اختیار کرنا ہے کہ دعوت ایمان بدریا قرآن اس کے لئے ذرائع ابلاغ جو بھی اویلیبن ہوں سب کا برپور استعمال نمبر دو ارگنائزیشن ارگنائزیشن کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کو ڈسپلنڈ ہونا چاہیے اس میں کارڈرز کا تائیر ہونا چاہیے کسی کی محنت کوشش جد و جو عیسار کے حوالے سے اب اس میں یہ ہے کہ اگرچہ میرے نزدیک دستوری جماعت سازی بھی حرام نہیں ہے جائز ہے جیسے جماعت اسلامی ہے اس کا ایک دستور ہے جو شعبی جماعت کا رکن بنتا ہے وہ اس دستور کی اطاعت کرنے کا عہد کرتا ہے اس کا حلف اٹھاتا ہے تب وہ جماعت کا رکن بنتا ہے تو گویا کہ جماعت کا اس کے اندر بھی ایک ڈسپلن ہے لیکن وہ شخصی بیعت نہیں ہے نہ مولانا مدودی نے خود بیعت لی تھی نہ آج قادی حسین احمد صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہے شخصی بیعت نہیں ہے وہ بیعت کس کی ہے دستور کی ہے دستور کی روح سے جو امیر ہوگا اس کا کہنا مانے گے اس کی اطاعت کریں گے تو ڈسپلن کا تقادہ تو پورا ہو جاتا ہے اس لئے میں اس کو بیعت ماننے کو تیار ہوں وہ دستوری بیعت ہے لیکن تین درجے جو ہے شخصی بیعت افضل ہے تو ہم افضل کو چھوڑ کر مفضل کو کیوں اختیار کریں سب سے پہلے افضلیت کیا ہے قرآن میں ذکر جو ہے وہ تو در حقیقت شخصی بیعت کا ہے حدیث میں ذکر جو ہے وہ تو شخصی بیعت کا ہے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے وہ دستور کے ہاتھ پر بیعت نہیں گئی کسی دستور کا حلف نے اٹھایا گیا گویا کہ نصوص جن کو ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث یہ نصوص ہیں تو منصوص بیعت جو ہے وہ شخصی بیعت ہے پھر صیرت میں ہم دیکھتے ہیں حضور نے بیعتیں لیے تو گویا کہ مسنون یہ بیعت جو ہے وہ شخصی بیعت ہے پھر تیسرے یہ ہے کہ حضور کے دور سے لے کر کم سے کم بیسویں صدی کے آغاز تک تیرہ سو برس تک مسلمانوں کا جو استعمالی ادارہ بھی قائم ہوا وہ شخصی بیعت کی بنیاد پر ہوا گویا کہ ہماری ہسٹوریکل ٹرڈیشن ہے یہ معصول ہے یہ ہماری نوایات میں ہے اگر تسکیہ نفس کے لیے کوئی تنظیم قائم کی گئی ہے کوئی انتظام کیا گیا تو بیعت کی بنیاد پر بیعت یہ رشادی سے کہتے ہیں حکومت قائم ہوتی تھی بیعت کی بنیاد پر حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے بیعت کی بنیاد پر حضرت حسین میدان میں آئے کیونکہ یزید کی خلافت وہ بیعت کرنے والے مر گئے انہوں نے بیعت کی حفظ کرنے تو اس کا مبال ان پر ہوگا حضرت حسین پر کوئی الزام نہیں آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی صدی میں جب یہ کولونیل سیلاب آیا ہے عالم اسلام میں اور سب مسلمان حکومتیں اس میں بہ گئی ہیں تو جتنی بھی ریجسٹنس موپنٹ شروع ہوئی ہے وہ سب بیعت کی بنیاد پر مہدی سودانی سودان میں بیعت کی بنیاد پر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جہاد کرنے کے لئے پہلے ملذب چاہیے نا قوت تنظیم جماعت بیعت کی بنیاد پر سنوسی لیبیا میں اطالیوں کے خلاف جہاد کیا بیعت کی بنیاد پر تنظیم امیر عبدالقادر الجزائری انہوں نے فرانسیزوں کے خلاف جہاد کیا بیعت کی بنیاد پر تنظیم امام شامل روسیوں کے خلاف جہاد کیا بیعت کی بنیاد پر تنظیم ہندوستان میں سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ جن کا ارادہ اگریدوں کی خلاف جہاد کا تھا لیکن ابتدا وہ کرنا چاہتے تھے اور کی انہوں نے جو سکھوں کی خلاف جہاد سے انہوں نے بھی بیعت کی بنیاد اس صدی کے آغاز میں مولانا ابو الکلام آزاد نے جماعت بنائی انیس سو تیرہ میں حضب اللہ بیعت کی بنیاد پر انیس سو تیس میں یہ فتنہ جو ہے قادیانیت کا اس کے سلکوبی کے لئے علماء نے جماعت بنائی امیر شید مقرر کیا اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو بیعت کی بنیاد پر اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں بہت بڑے بڑے علماء تھے مولانا انور شاہ کاشمیری جیسا رحمت اللہ علیہ بیحقی وقت اور مولانا عحمد علیہ اوری جیسا شیخ وقت انہوں نے بھی بیعت کی ہیں اتا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پر تو یہ ہے معاملہ ہاں مولانا مودودی نے جماعت قائم کی تو بیعت کی بنیاد پر نہیں کی البتہ علامہ اقبال اپنی زندگی کے آخری دور میں پیتیس چھتیس سن پیتیس چھتیس میں جمعیت شبان المسلمین کے نام سے جو ایک جماعت بنانا چاہتے تھے وہ بیعت کی بنیاد پر تھے بالفعل اس کا آغاز نہیں ہو سکا لیکن اس پر اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہے تو علامہ اقبال کے آخری خواہش کے نام سے ہمارا کتاب جا چھپا ہوا ہے جس میں اس کی فوری تفصیل درج ہے وہ بھی بیعت کی بنیاد پر قائم کرنا چاہتے تھے صرف اس میں ہم نے دیکھا کہ معاملہ مودودی نے جو ہے وہ بیعت نہیں لی لیکن پھر ہم نے تنظیم بنائی ہے تنظیم اسلامی وہ بیعت کی بنیاد پر ہے وہی حدیث متفقن علیہ ہم نے وہی حدیث جو ہے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا اطاعت جو اب ہوں گی حضور کے بعد وہ مطلق نہیں ہے کہ جو حکم بھی وہ دے وہ ماننا پڑے گا وہ شریعت کے خلاف حکم نہیں دے سکتا وہ کہتے ہیں میں نماز منصوب کرتا ہوں تو نہیں اس کی بیعت فضل کر دی جائے گی نماز منصوب نہیں ہو سکتی میں روزیں منصوب کرتا ہوں نہیں کر سکتا تو فی المعروف انی ابائعوں کا باقی پوری حدیث ہوئی ہے فی العسرے والیسرے والمنشتے والبطلہے وعلا عصرق علیہ وعلا اللہ نازل امرہ لہو وعلا نقول بالحقی ایدما کنتو لا قاف فی اللہ لعبت اللہ تو یہ ہے میرے نزدیک حضور کا چھوڑا ہوا اس وعث پر تفصیل سے پہلے گفتگی ہو چکی ہے حضور کو کوئی بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو اللہ کے نبی اللہ کے رسول تھے آپ کی اطاعت تو ہر حال میں ہر کلمہ گو پر فرض تھی وَمَا عَسَلْنَا مِدْ رَسُولِنِ اللَّهِ لَيْتَعَا بِعِذْنِ اللَّهِ کسی ایڈیشنل فارمل معاہدے کی ضرورت نہیں تھی حضور کو رسول ہونے کے ناتے جو ہے آپ کی اطاعت فرض تھی لیکن نہیں آپ نے پوسٹیریٹی کے لیے بعد میں آنے والوں کے لیے عصوہ چھوڑا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا پیسری چیز تربیت تربیت کے وہی عصول ہوں گے ہمیں جہاں بھی موقع بلا ہے اگر جمعہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کس لیے تھا؟ درحقیقت تعلیم قرآن کے لیے قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ عَسْوَةٌ يَقْرَوْ عَيَاتِ مِنَ الْقُرَانِ وَيُذَكِّرُ النَّاسِ یہ دوسری بات ہے ہمارے ہاں اب وہ ایک صرف بیچوال بڑھ کر رہ گیا ایک جو ہے رسم ہے اس کے اندر وہ اس کی روح ختم ہو گئی ہمیں جہاں موقع بلا ہم نے اس جمعہ کے اندر وہ روح داخل کر دی قرآن مجید ہی کا تذکر ہے قرآن مجید ہی سے تذکیر قرآن مجید ہی کے حوالے سے حالات حاضرہ کے اوپر بھی تنقید یا کوئی تفسرہ سارا قرآن کے حوالے سے جہاں ہمارا موقع ہے ہمارے ہاتھ میں ورنہ یہ ہے کہ بہرحال ہمیں اس کی جگہ اپنے ہفتوار اجتماعات رکھنے پڑے ہیں یعنی جو کام جمعہ سے ہو جانا چاہیے تھا وہ اب جمعہ سے تو حاصل نہیں ہو رہا وہ تو ایک رسم بن گئی رہ گئی رسمِ ازار روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقید غزالی نہ رہی لہذا اس کے لئے افتوار اجتماعات اور درسِ قرآن ہماری سب سے بڑی علامت جو ہے تحریک تنظیم اسلامی کی وہ درسِ قرآن درس و تدریس اب یہ ونیئر پورس جو اب مکمل ہو رہا ہے اور پرسوں اس کی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس اتوار کو اس کی تقریب بھی ہے تقسیمِ اصنات کی اور میرا ایک خطاب بھی ہوگا کراچی میں ہو رہا ہے یہ سارا کام جو رہا کس لئے ہے قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا تاکہ وہ انقلابی فکر جو ہے وہ مستعزر رہے زہر کے اندر تازہ رہے اس کے اوپر کہیں گل و غبار نہ آ جائے پھر نمبر دو یہ کہ سب متعاد کا عادی ہونا یہ جو ڈسپلن ہے تنظیم کا اس کی پابندی کریں گے تو سب متعاد کی جو ہے وہ خوب جو ہے پیدا ہوگی عادت ہوگی اجتباع ہے جانا ہے چاہے آپ کہیں کہ سب وہاں کچھ حاصل تو خاص نہیں ہوتا نہیں ہوتا لیکن ڈسپلن کا تقاضہ ہے کہ جائیں چاہے وہاں خالی بیٹھے رہے لیکن آپ نے ڈسپلن کا تقاضہ تو پورا کر دیا آپ کا معلوم ہے فوج میں کیا ہوتا ہے فوج میں جو سارے سارے ایکسرسائنزز ہوتی رہتی ہے کائے کے لیے پاکستان بنے ہوئے جو اب ترے پنس سال ہو گئے اس میں کتنے دن فوج لڑی ہے گنتی کتنے دن ہو گئے پچاس دن ہوں گے اور کتنے ہوں گے میجر سال بیٹھے ہوئے یہاں پر سارے دن جوڑ لیجے جو بھی جنگیں ہوئی ہیں تو کتنے دن ہو جائیں لیکن یہ سارا سال مشکیوں کرتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ایکسرسائز یہ ایکسرسائز ہے کہ ادھر حقیقت چاہ کو چوبند رکھتی ہے ان کا حاصل اس وقت کو جنگ نہیں ہوا وہ خرچ ہوتا ہے بے تہاشا اس کے اوپر پیسے خرچ ہوتے ہیں ایکسرسائز ہوتی ہیں یوں تو نہیں ہو جاتی ہے ٹینک نکلتے ہیں جہاں آج ہوتے ہیں تو سارا کچھ خرچ ہوتا ہے تب لیکن یہ کس لیے ہے تاکہ چاہ کو چوبند رہے کارکن تو نظم کے تحت اجتماعات کا جو نظام ہے اس کے جو پابندی کریں گے پھر انہیں ہم ملتظم کہتے ہیں کہ واقعی وہ چمٹے ہوئے ملتظم کے معنی چمر جانا لذور چمر جانا وہ ہے ملتظم رفقہ جو نظم کی پابندی کر رہا ہے تو اس سے یہ ہے کہ اس ڈسپلن کا آدھی انسان ہوتا ہے تیسرا ایمان بالآخرہ کے حوالے سے تن مندھن اب اس میں ظاہر بات ہے کہ مختلف لوگوں میں فرق رہے گا کس درجے ایمان پیری ٹریٹ کر گیا ہے ہر شخص کے اندر اس کا معاملہ علیہ دہ ہوگا کس شخص کے اندر کتنی گہرائی اس ایمان کی ہے کس شخص کے دل میں کتنا یقین پیدا ہو چکا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے لہذا اسی مناسبت سے وہ ایسار کرے گا قربانی کرے گا جان دے گا جو بھی کرے گا اس میں ہم کوئی جو ہے ایک لاتھی سے اندھے کی لاتھی سے سب کو ہانک نہیں سکتے نہ یہ صحابہ میں ایک جیسا معاملہ تھا زعفہ بھی تھے ان کے ہاں تو آپ کو منافق بھی تھے ہمارے ہاں تو اس دور اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے اس لیے کہ کسی شخص میں ایسی چیز دیکھتے ہیں تو اسے تنظیم سے نکال دیتے ہیں تو وہاں تو تنظیم سے نکالنے کا سوال نہیں تھا تنظیم سے نکالنے کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا لہذا وہ تو مرتب ہوتا اسے قبل کرنا پڑتا لہذا امام وہ نکالنا نہیں تھا لیکن مسلمانوں کی اپنی جمعیت کے اندر منافق موجود تھے این وقت پہ ظاہر ہو جاتے تھے پارچہ زعفہ بھی تھے کمزور بھی تھے جن سے کہ مختلف مواقع پر مختلف کمزوریاں صادر ہو جاتی تھے اور وہ بھی لوگ تھے جو ہمہ وقت ہمہ تل لگے ہوئے تھے وہ لوگ بھی تھے جو اپنا کچھ کاروبار بھی کرتے تھے دھندہ بھی کرتے تھے تجارت بھی کرتے تھے اور کام بھی کرتے تھے ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک دکان کے اوپر دو آدمی نے مل کر جو ہے ساجہ کر لیا اور کہا کہ ایک دن میں جو ہے دکان پر بیٹھوں گا تم حضور کی صحبت میں رہنا اور تم آنگلے دن جو ہے تم دکان پر بیٹھنا میں سارا دل حضور کی صحبت میں گزاروں گا تو یہ آپ کو مختلف چیزیں مل جائیں گے کچھ وہ لوگ تھے جو ہمہ وقت کارکن ہو گئے تھے جنہیں آپ اصحابِ صفحہ کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ آگیا کہیں سے صدقہ خیرات تو کھالیا برنہ نہیں موکس ہو رہے ہیں لیکن حضور کی صحبت سے متمتع ہو رہے ہیں انہیں میں ست ستر کو حضور نے بھیج لیا تھا کیونکہ نجد کے قبائی نے دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے ہاں کچھ اپنے مملق بھیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائیں دین سکھائیں اور پھر دھوکے سے ان سب کو شہید کر دیا ایک آدمی انہیں سے بچ کر آیا تھا وہ ہمہ وقت کارکن تھے فرق یہ ہے کہ آج اگر آپ کسی کو اپنے ہمہ وقت کارکن رکھیں گے تو اسے کچھ نہ کچھ تنخواد دینی پڑے گی اس کے اخراجات وہاں وہاں کوئی تنخواد نہیں تھی انہیں صحاب صفحہ کی کوئی فیملیز نہیں تھی ان کی کوئی شابیاں نہیں تھی ان کے کوئی نکاح نہیں تھی ان کے کوئی بچے نہیں تھی ذاتیں اپنی تھی نہ چھڑی اس چھڑی ذات کو اگر کھانے کو مل گیا تو کھالیاں نہیں تو بھوکے سو گئے اور حضرت عبو حرارہ تو یہ فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ ہوتا تھا کہ فاتح کی وجہ سے بجھ پر غشی تاری ہو جاتی تھی بے ہوشی اور لوگ یہ سنجھتے تھے مدینے والے کہ شاید انہیں مرگی کا دورہ پڑا ہے تو وہ آ کے اُلٹے میری گردن کے اوپر پاو رکھ کے دماتے تھے تو یہ اور نسیوت کہ اصل میں وہ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ ہوا اس زمانے میں ہوگا یہ خیال کہ مرگی کا دورہ جسے پڑا ہو اس کی گردن کو اگر دبایا جائے تو اس سے پھر وہ دورے کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں تو اُلٹی ان کی گردن جو ہے وہ اس کو دباتے تھے پکڑ کر اپنے پیروں ترے حالانکہ ان کو وہ در حقیقت فاقع کی وجہ سے جو ہے وہ بے ہوشی یا غنود کی تاری ہوئی تھی بارال یہ معاملہ ہے کہ وہ تربیت کے وہ سارے مراحل جو ہے ہمیں اختیار کرنے ہیں اور رہے ہیں وہ اصل تربیت وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں قیام اللہل اور پھر اس کے بدل کے طور پر ایک تو تھا وہ قیام دو تہائی رات یا آدھی رات یا ایک تہائی رات یہ تو رہا ہے صرف دس مہینے یا بارہ مہینے باقی اس کے بعد اس کو نرم کر دیا گیا فورا جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو اس کو مزید نرم کیا گیا یہ گویا کہ بدل کے طور پر اس کے دے دیا گیا ہاں جو احمد کرے جس کے لئے بھی اللہ تعالی آسان بنا دے وہ تحجد کی نماز کا بھی اعتزام کرے رات کو کھڑا ہو یہ ہمارا نظام رہے گا باقی نماز ہے اقمی صلاة علی ذکری روزہ ہے تاکہ اپنے نفس کے تقاضوں ہیوانی اور جبلی تقاضوں پر کنٹرول حاصل کرے زکاة ہے انفاق ہے صدقات ہے تاکہ مال کی محبت دل سے کھڑچی جائے ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے وہی کام جو حضور نے کیا تھا وہی ہمیں کرنا ہے دامت ایمان بذریہ قرآن اپنے فلسفے نہیں اپنی تصانیف نہیں اپنی تقاریف نہیں ہاں قرآن کو سمجھانے کے لئے تقریر عوی کرنی پڑتی یہ دوسری بات ہے کیونکہ قرآن عربی زبان میں جو ہماری عجل لوگ نہیں سمجھتے اس کا مفہوم واضح کرنا جبکہ حضور کے لئے یہ تھا کہ قرآن آپ پڑھتے تھے آپ خود عرب تھے آپ کی زبان عربی تھی جن سے آپ مخاطب تھے وہ عرب تھے ان کی زبان عربی تھی تو اس دل خیزت بردل جزت اس کی کوئی تشریح کرنے کی لمبی چھوڑی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن یہ کہ میڈیم قرآن تنظیم بعد کے ذریعے سے تربیت کا وہی نظام اب چوتھا برحالہ آتا ہے اس میں کچھ فرق ہوگا چوتھا برحالہ ہے پیسیو ریجسٹنس وہ پیسیو ریجسٹنس وہاں فوری طور پر فوری طور پر تو نہیں تین سال تک تو وہ صرف وربل جو تھی پرسیکیشن ہوئی تھی اور وہ بھی حضور ہی پر سینٹرڈ تھی چوتھے سال سے فیزیکل پرسیکیشن شروع ہوئی مار پیٹ جو بھی ہم اس کی تفاصیل کچھ نہ کچھ دیکھ چکے ہیں ہمارے ہاں مسئلہ اب یہ بن گیا ہے کہ وہاں تو در حقیقت جو شخص کہتا تھا لا الہ الا اللہ اس کو مار پڑتی تھی اب لا الہ الا اللہ کہنے پر تو مار تو نہیں پڑتی اگر آپ ایک ہزار دانے کی تصویل لے کر بیٹھ جائیں چوک میں اور دھونی رما کر وہاں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کا جو ہے وہ ورد شروع کر دیں تو لوگ تو دودھ جلے بھی پیش کریں گے آپ کو وہ مارے گا آپ کو ہمارے ہاں اس وقت جب تک کہ وقت کا نظام یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ ہمارے لئے خطرہ بن گئے اب اس وقت تک وہ ہمیں نہیں چڑھے گا البتہ پیسیف ریزیسنس کی کہاں ضرورت پیش آئے گی وہ سمجھ لیجئے اس وقت جبکہ مہاں صحابہ کو لا الہ الا اللہ پر مار پڑ رہی تھی شریعت کے احکام نہیں تھے شراب حرام نہیں تھی پردہ لازم نہیں تھا سود حرام نہیں تھا ہمارے پاس آج شریعت موجود ہے شریعت پر عمل کرنے میں ہمیں مار پڑتی ہے آپ شریعت پردہ گھر میں نافذ کیجئے اور آپ کا بائیکارٹ شروع ہو جائے گا آپ اپنے برادری میں نکو بن جائیں گے باپ نکال کیے جائیں گے آپ کو اپنی بچیوں کے رشتوں کا جو ہے وہ لالے پڑ جائیں گے آپ کے بیٹوں کو بھی کوئی درہی رشتہ جینے کو تیار نہیں ہوگا کیجئے رشوت لے رہے تھے اور خوب عللے تللے تھے پراتھے اور اندے کھا رہے تھے ناشتے میں اب رشوت ختم کر دی چھو دی تو سوکھی روٹی بمشتی مل رہی ہے گھر والے آپ کے دشمن ہو جائیں گے یہ کہاں کا تقویٰ کا ہیزہ ہی نہیں ہو گیا باقی دیکھو فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے بڑی لمبی داڑی رشوت لو لیتا ہے اس کو کیا ہوگی ہے ہمارے باپ کو یا ہمارے شاہر کو آپ کو جنگ جو ہے گھر میں لڑی پڑے گی کسی سودی ادارے میں مناظم تھے یہ سودی کاروبار کر رہے تھے سودی ادارے میں بینک میں پندرہ ہزار روپے تنخواہ مل رہی تھی اب وہ چھوڑ دیا کئی پانچ ہزار روپے کے اوپر جو ایک آنٹنٹ ہوئے اب گھر والے کیا کریں گے لڑائی لے گے کی نہیں آپ سے یہ ساری مار پڑے گی آپ کو شریعت پر عمل کرنے میں لیکن یہ مار ایسی ہے جیسے کہ پولیس میں کہا جاتا ہے کہ ایسی مار مارو جو نظر نہ آئے اندر کی مار ہو اندر کا درد ہو اندر کی چوٹ ہو یہ چوٹ اندر ہی اندر لگتی ہے اپنے ہی خاندان والوں کو معلوم ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کو معلوم ہے پبلک میں اس کا مظاہرہ نہیں ہوتا پبلک میں تو مظاہرہ اسی وقت ہوگا جبکہ ہم چیلنج کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے اور جو اقتدار عالی ہے وقت کا وہ سمجھ لے گا کہ واقعی میں ہمارے لیے خطرہ ہیں پھر لاتھی چارل بھی ہوں گے اور پھر جو ہے جیلوں میں بھی ٹھونسے جائیں گے تو اس وقت جا کر وہ جو ایک پیسیف ریزسٹنس ہے وہ بہت زیادہ نمائع ہو جائے گا تو فوراً ابتدائی دعوتی مرحلے میں کسی بھی اس طرح کے تشدد کا یا پرسیکیوشن کا کہ جس کے نتیجے میں آپ کا وہ صبر جو ہے نمائع ہو کر اجتماعی سطح پر نگاؤں گے آ جائے لوگوں کے وہ ممکن نہیں اب آگے آئیے ایکٹیف ریزسٹنس کیا ہوگی ایکٹیف ریزسٹنس وہی نہیں ان المنکر کے لیے اب کھڑے ہو جانا ویسے تو ہماری دعوت جو ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے دعوت کے یہ تین ہی پہلو ہیں خیل کی دعوت اسلام کی دعوت دین کی دعوت بندگی عرب کی دعوت نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا لیکن بدی سے روکنے کے تین مراحل ہیں من راب انکو ملکرن فلیغیر حلیدہی فائلم یستطعفہ بلسانہی فائلم یستطعفہ بقلبہی وذالک عظف العیمان تو ظاہر بات ہے کہ عظف العیمان سے تو نکل آئے ہیں وہ لوگ جو ایک دین کی اقامت کی جد و جورد میں شریک ہوئے کس لیے ہوئے ہیں انہیں برائی سے نفرت ہے کفر سے نفرت ہے کفر کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے ایک جد و جورد کرنے کے لیے وہ ایک جماعت میں تحریک میں شامل ہوئے لیکن جب تک طاقت کافی نہیں ہے باللسان کریں گے صرف عمر بالمعروف بھی نہیں نمکر بھی ملین نہیں ہوگا طاقت لیسے استعمال نہیں ہوگا طاقت کا استعمال ہوگا جب ہم ایکٹیو ریزسٹنس کا فیصلہ کر لیں جب ہم یہ تیہ کر لیں کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس پورے نظام کے ساتھ ایک ٹکٹر مول لے سکتے ہیں ہماری تربیت کا لیول بھی میاری ہو چکا ہے ہمارا نظم اور ڈسٹرپنن کا معاملہ بھی تابعیل اعتماد ہے تعداد بھی ہماری کافی ہے اب ہم ایک ڈائریکٹ جو ہے کنفرنٹریشن مول لے سکتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے نہیں ہے المنکر بالیت بدی کو روکنے کے لیے طاقت کے ساتھ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے یہ بینک نہیں چلنے دیں گے گیراؤں کریں گے نہ کسی کو گزنے دیں گے نہ کسی کو نکلنے دیں گے چلاؤں ہم پر گولیاں بھارو لاتھیاں آپ بھیگو آنسو جائس نہیں اٹھیں گے آنس یہ پھر آپ کے صبر کا امتحان ہوگا واقعاً کس قدر ارادہ کتنا ہے گولیا بھی جلے گی اس حوالے سے یہ ہوگا طریقہ ہمارا جو کہ اقدام کا ہوگا جو حضور نے جو آئیسولیشن آف قریش پولیٹیکل آئیسولیشن این اکنومی بلوکن آف بکہ کیا تھا وہ یہاں پر اس معاشرے میں ہوگا نہیں ان الملکر بالید ایک چیلنج کے ساتھ ابھی تو ہم بھی لسان کر رہے ہیں مظاہرہ کرتے ہیں خدا کے لیے یہ کام نہ کرو یہ سودی معاملہ جو ہے سپن کرو لیکن ہم یہ چیلنج نہیں کرتے ہیں کہ ہم اسے اب نہیں چلنے دیں گے جب ہم کہیں کہ ہم نہیں چلنے دیں گے تب در حقیقت وہ پھر چیلنج ہوگا وہ پھر ہوگا ایکٹیو ریزیسٹنس وہ ہے اقدام کا مرحلہ اب اس کے بعد جو ہے ایک شکل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم ملتی ہے وہ دو طرفہ جنگ ہے وہ ایکٹیو ریزیسٹنس جو ایک سال کی ہم دیکھ چکے ہیں ایک پوری نسس میں نے اس پر صرف کی تھی پورا ایک سال رمضان سن ایک ہجری سے لے کر رمضان سن دو ہجری تک جو آٹھ مہمے چار سریعے اور چار غزوات یہ ایکٹیو ریزیسٹنس تھی حضور کی اس کے نتیجے میں عام کنفلٹ شروع ہو گیا اس سکس ایئرز لانگ وار جو شروع ہوئی ہے سکرہ رمضان سن دو ہجری سے اور آخر میں ختم ہوئی ہے تقریبا دس رمضان سن آٹھ ہجری فتح مکہ لیکن یہاں کیا ہوگا وہاں دو درفہ جنگ تھی یہاں صورتحال جو ہے انتہائی اہم ہے جس کو آپ سمجھ لیں یہاں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے حالات میں وہ کیا ہے نمبر ایک وہاں ایک طرف ایمان اور اسلام تھا ایک طرف کفر تھا آج مسلمان ممالک میں آپ کام کریں گے تو ادھر بھی اسلام ہے ادھر بھی اسلام ہے کافر تو وہ بھی نہیں ہے نہ بھٹو کافر تھا نہ ایوم خان کافر تھا نہ یایہ خان کافر تھا نہ بے نظیر کافر تھی نہ حسنی مبارک کافر ہے نہ حافظ الاسد کافر تھا علا بس اللہ ظالے ایک بات اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو نام میں آج مسلمان ہو ان کے خلاف تلوار استعمال ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے یہ علمی مسئلہ ہے علمی مسئلے میں علماء بہت سے ایسے خاص طور پر جو اہل حدیث مطلب فکر کے علماء ہیں وہ کہتے نہیں کلمہ گو اگر ہے جب تک وہ کفر بوا کا حکم تمہیں نہ دے کہ تم کفر کرو تب تک جو ہے اس کے خلاف آپ طاقت استعمال نہیں کر سکتے خروج نہیں کر سکتے بغاوت نہیں کر سکتے لیکن امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ہے کہ کیا جا سکتا ہے طاقت استعمال کی جا سکتی ہے مسئلہ خروج ہو سکتا ہے اور میں امام عاظم امام ابو حنیفہ کی رائے کا قائل ہوں البتہ انہوں نے شرط عائد کی ہے کہ طاقت اتنی ہو جائے کہ کامیابی کم سے کم بظاہر احوال یقینی نظر آئے کوئی انسین فیکٹر آ جائے ان وقت کے اوپر اور ناکام ہو جائے وہ بات اور ہے جو جو کچھ حالات کے ویسیبل ہیں فورسیبل ہیں ان کے اعتبار سے آپ کی حیثیت ایسی ہو کہ کامیابی یقینی نظر آئے تو پھر آپ جو ہے وہ طاقت استعمال کر کے اور مسئلہ بغاوت بھی کر سکتے میرے نزدیک آج بھی وہ مسئلہ بغاوت اور دو طرفہ جنگ جائز ہے کوئی اسے ناجائز نہیں کہہ سکتا اسے ناجائز کہنے والے جو بھی ہیں ان سے مجھے اختلاف ہے البتہ فیزبل ہونا اور ہے پرنسیبل ہونا اور ہے فیزبل ہونا اور ہے کسی شئے کا جائز ہونا اور ہے اور اس کا واقعہ تل ممکن ہونا یہ بالکل دوسری بات ہے اس حوالے سے غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بڑا فرق آتا ہے حضور کے زمانے میں نہ تو کوئی مرکزی حکومت قائم تھی جدرہ نمائی عرب میں نہ کوئی سٹینڈنگ آرمیش تھی کہ لاکھوں کی فوجیں ہوں ہتھیار بند ہو ائر فورس اور یہ اور وہ اور ملٹری اور پیرا ملٹری اور یہ اور وہ کچھ نہیں تھا جبکہ آج حکومت ہے حکومت ویسٹڈ انٹریس کی حفاظت کرتی ہے حکومت میں وہی بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو ویسٹڈ انٹریس کے لوگ نبقات ہیں پریولیج کلاسز اور وہ سٹیٹس کوئے چاہتے ہیں وہ تبدیلی نہیں چاہتے وہ انقلاب کے راستہ روکیں گے لا محالہ اور فوج جو ہے وہ ان کا حکم ماننے کی پابند ہے وہ اگر حکم دیں گے تو گولیاں چلائیں گے اس اعتبار سے معاملہ بہت ان ایکول ہو گیا عمام نے ہتے اور وہاں ہدھر اس مقابلے میں فوج منظم مسلح اور نصر فوج ایون ائر فورس ہمہ ایک شہر تھا شام کا کہ جہاں جیسے یہاں جماعت اسلامی کا مرکز منصورہ تو وہاں بہت بہت برکز اخوان کا تھا اخوان مسلمون کا تو انہوں نے ائر فورس حافظ اصد نے بمبارمنٹ کر کے پورے کوئی تہسنیس کر دیا کئی ہزار اخوانی ایک دن میں ختم کر دیا چند گھنٹوں کے اندر یہ تو ہو سکتا اگر فرض کیجئے ابھی مالکنگ میں اگر پنگلہ بیس ادار آدمی جو ہے وہ ڈٹ گئے ہوتے جبکہ حکومت نے اب شروع کر دیا تھا اپنی شوہر فورس تو ہو سکتا تھا اوپر سے ہوائی جازوں کے ذریعے سے یا جو ہیلی کاؤپٹرز کے ذریعے سے بمباری کر کے ختم کر دیا اس لیے اتنا انیکول ہونے کی وجہ سے فیزیبل نہیں ہے دوسری طرف آئیے ایک بڑی تبدیلی آئی ہے پوزنٹیف سائٹ پر حضور کے زمانے میں کوئی تصور یہ نہیں تھا کہ حکومت علیدہ شہر ہے اور ریاست علیدہ شہر ہے بلکہ حکومت حضور کے بہت بعد تک بھی یہ تصور نہیں تھا آج سوشل ایولیوشن کے پروسس کے نتیجے میں آج ہم یہ جانتے ہیں کہ حکومت اور شہر ریاست اور شہر ریاست پاکستان علیدہ ہے حکومت اس کا ایک ادارہ ہے انتظامی ادارہ ہے ریاست کے تین پلرز چوتھا بھی شمار کر لیتے ہیں لیکن تین پلرز آمد طور پر ایگزیکٹیف جوڈیشری اور لیجسلیچر مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ یہ تین پلرز ہیں ریاست کے اور آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں ریاست کا ہیڈ صدر ہوتا ہے حکومت کا ہیڈ پرائیم میریسٹر ہوتا ہے ریاست کا ہیڈ صدر ہوتا ہے تو ریاست اور حکومت دو جنگان چیزیں ہیں اور آئی یہ تصور ہے کم سے کم جہاں پر کسی بھی درجے میں جمہوری نظام قائم ہے جیسے کہ ہمارا ملک ہے ٹوٹی بھوٹی لنگ بھی لولی جمہوریت ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں بیسک رائٹس ہیں سیٹیزنز کی رائٹس ہیں رائٹ آف ایکسپریشن میں جو کہنا چاہوں کہنے کا مجھے حق ہو رائٹ آف ایسوسییشن اور آرگینائسیشن ہم جماعت بنا سکتے ہیں ہم نے تنظیم اسلامی جماعت بنائی ہے بیعت کی بنیاد پر بنائی ہے ہمارے دستور نے ہمیں اس کا حق دے رکھا ہے ہم جلسے کر سکتے ہیں اللہ یہ کہ دفعہ 144 کسی وجہ سے نافذ ہو جلسے کر سکتے ہیں جلوس نکال سکتے ہیں بشرتے کے کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو یہ سارے حقوق کی حوالے سے نہیں یا ان مبالک کی حوالے سے نہیں کہ جن میں پولیس سٹیٹ قائم ہے اور آبار ٹوٹیلیٹرین نظام ہے وہ ان کے لئے پھر مسئلہ الادہ ہو جائے گے لیکن وہ ملک جیسے مصدر ملیشیا ہے اس میں جمہوری نظام ہے اور خاصہ بہتر جمہوری نظام ہے ہم سے بہتر ہے ہمارا بھی ہے جیسی بھی ہے لولی لگنی نہیں چلتی جمہوری ہے تمہاری تربیت نہیں ہوئی ہے مضبوط آرگنائزیشن نہیں ہے اسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں ہو سکے کچھ وجہ سے بار بار مارشل آنے کی وجہ سے لیکن ہے جمہوریت جمہوریت میں یہ حق ہوتا ہے لوگوں کو کہ وہ حکومت کو بدلیں اور بدلنے کا ذریعہ یا تو انتخابات یا ایجیٹیشن دونوں جو ہیں یہ دستوری ہے دستور اعلاؤ کرتا ہے آپ کو ایجیٹیٹ کرنے کے لئے یہ دستوری حق ہے شہریوں کا آج کے دور میں بشرت ہے کہ آپ توڑ پھوڑ نہ کریں آپ کسی کی جان کو مال کو نقصان نہ پہنچائیں کسی کی عملات کو نقصان نہ پہنچائیں بسے نہ جلائیں کچھ اور جو ہے توڑ پھوڑ نہ کریں کارے نہ جلائیں اور دکانوں کے شیشے نہ توڑیں ضرورت نکالنے کا حق ہے ان چیزوں کو جب سامنے رکھیں گے ہم تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مسلح بغاوت کے ذریعے سے انقلاب لانا اب بہت مشکل بہت مشکل بہت مشکل ہاں کوئی بہت خاص حالات کہیں ہو ٹیرین ایسا ہو جہاں گوریلا وار ہو سکتی ہو کوئی بابلا علیدہ ہو جائے گا اس وقت میں پاکستان کے حوالے سے جو ہے اس کو فروکس کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں یا جہاں پاکستان کے طرح کی کیفیات ہیں کہ کچھ نیم جمہوری نظام قائم ہیں جو شہری حقوق ہیں وہ حاصل ہیں جماعتیں بنائی جا سکتی ہیں اپنی رائے کا اظہار کیا جا سکتا ہے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے ایجیٹیشن بھی کی جا سکتی ہے مطالبے بھی کیے جا سکتے ہیں تو وہاں کیا شکل ہوگی کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا نہیں ہے نہیں بنکر بھی ید گھراؤ جیسے پچاس ہزار سیوں نے گھراؤ کیا تھا سیکریٹریٹ کا اور اس وقت کے چیف مارشللہ ایڈمیسٹریٹر کی ناکھ دگڑوادی تھی اور اس کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ کمٹ کرے کہ میں اہل تشیعوں کو زکاة سے مستثنہ کر دوں گا کیا مثال موجود ہے ہمارے یہ کام شروع ہوا تھا ہندوستان میں انگریزوں کی خلاف جو ہے سب سے پہلے گاندی ریٹموئیم چلائی تھی وہ کیا تھی نون وائلنٹ نون کاؤپریشن پہلا قدم کیا تھا ہم کوئی تشدد نہیں کریں گے لیکن ہم انگلینڈ کی بنی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے کپڑا نہیں خریدیں گے ہم تو اپنی سووت کاتیں گے وہ پوری ایک تحریک بن گئی تھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے سووت کات رہے ہیں وہ سووت کات کر اس سے کھدر بنیں گے اس سے وہ کپڑا پہنیں گے ہم کیوں ان کے جو ہے یہ مانچسٹر جو ہے اس کے اندر جو ملے لگی ہوئی ہیں اور فنا جگہ پر وہاں کا کپڑا کیا استعمال کریں دن میں تارے نظر آگئے جب ان کے کپڑے جو ہیں وہ بکنے بند ہو گئے اتنی بڑی مارکٹ انڈیا اتنی بڑی مارکٹ آج بھی امریکہ کس قدر لالچی لی گاہوں سے انڈیا کی مارکٹ کو دیکھتا ہے اس کے بعد اگلا برحالہ ہے سیویل ڈیسویڈینس ہم نمک بنانے جا رہے ہیں وہ پہلی کنفرنٹیشن تھی مارے کھائیں بڑے بڑے لیڈروں کے سر پٹ رہے ہیں اس کے اندر لاتی چارٹ جو ہیں ان پر اس کے بعد اگلا برحالہ ہندوستان میں نہیں آیا اس لیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار جب چھڑ گئی تو حالات جو ہے وہ ذرا مختلف ہو گئے اور جنگ عظیم ثانی جب ختم ہوئی ہے تو نتیجہ یہ نکل چکا تھا کہ انگریز خود فیصلہ کر چکا تھا ہندوستان کو چھوڑ کر جانے کا اب اس کی اتنی کمزور ہو چکی تھی حکومت کہ وہ اتنے دور دراز کے علاقوں پر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا تھا برٹشز فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ ہٹ گو لہذا یہاں سے گروزوں کو نکالنے کے لیے کوئی اور جد و جود نہیں کرنی پڑی نہ کوئی مسلح بغاوت کرنی پڑی نہ یہ کہ کوئی انعام ریوولٹ کرنی پڑی لیکن اس کا آخری نشان ہمیں نظر آتا ہے ایران میں ایران میں پھر جو کچھ خمینی کے ماننے والوں نے یا اس کے جو بھی متبعید تھے انہوں نے کیا ہے وہ انعام ریوولٹ ہے غیر مسلح بغاوت سڑکوں پر آگئے بلوک کر دیا فائلنگ ہوئی جانے دے دی بھاگے نہیں ہیلیکوپٹر سے فائلنگ ہوئی مر گئے عورتیں تک نکلی ہیں جلوس نکال کا آئی بار آئی ہیں اور شیر خار بچوں کو گود میں لے کر اس سے زیادہ بڑی بات کوئی نہیں ہوتی ماں کے لیے بچہ اس سے زیادہ محبوب قشہ ہے لیکن وہ اس جلوس میں آ رہی ہے جس میں گولیاں چل رہی ہیں بچے کو گود میں لیا ہوا ہے خود بھی مرے گی تو گویاں گے بچہ بھی گئے اور بچے کو گولی لگ گئی تو بچہ اس کے ساتھ نے لکھنا وہ جب یہ determination دیکھی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسے نظر آ گیا بادشاہ کو کہ اب فوج میرے خلاف ہو جائے گی کب تک مارے گی قوم کو یہ ہے اصل نکتہ جیسے کہ بھٹو کے ساتھ معاملہ ہوا تھا کہ بھٹو نے چند دن پہلے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے اس نے ٹیلی ویژن پر باقائدہ اپنی کرسی کے یہ دونوں ہتھیں جو ہیں ان کو پکڑ کر کہا تھا جیسے میں نے اس وقت پکڑ کر کہہ رہا ہوں میری کرسی بہت مضبوط ہے لیکن لا اور ہی میں بریگیڈیر محمد اشرف گوندل سب سے پہلے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ اب ہم مزید فائر ہی نہیں کریں گے گوئن ایو پولٹیکل سیٹلمنٹ دو اور آگئے بریگیڈیر ان کے ساتھ شامل ہو گئے گھٹو کو میسج پہنچ گیا کہ اب فوج میرا حکم نہیں مانے گی تب اس نے پی انے کے لوگوں کو بلایا اور پھر اس کے ساتھ مسالحت اور ساری جوہنیو سینشن ہوئی یہ ہے کہ اگر انعام ڈیولٹ کے ذریعے سے لوگ تیہ کر دیں کہ ہم جانے دینے کو تیار ہیں لیکن یہاں بالقلاب آئے گا یہاں تبدیلی لانی ہے تو پھر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں اس لیے کہ ایک وقت پر آ کر نیشنل آرمی جو ہے وہ پھر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں ہم مزید نہیں مار سکتے یہ لوگ کون ہیں ہماری کون کے لوگ ہیں یہ کوئی ہندوستان سے تو نہیں آگئے کوئی ہندو اور سکھ تو نہیں ہے یہ اسی بلک کے اسی پاکستان کے کتن کن ہمارے اپنے ہو سکتا ہے کہ ایک فوجی جو گولی چلا رہا ہے اسی کا بھٹی جا یا بان جا جو ہے اس جلوس کے اندر شاملوں کے جو سامنے کھڑا ہوا ہے ممکن ہے لہٰذا ایک وقت میں آ کر فوج جو ہے باؤنڈ ہے کہ وہ کہے گی کہ نہیں دو مثالیں موجود ہیں انٹی بھٹو مومنٹ میں بھی ہوا انہوں سے ستتر میں اور یہی ہوا ہے ورنہ کیا ضرورت تھی شاہ کو بھاگنے کی شاہ بھاگ گیا انقلاب آگئے یہ ہے اس دور میں آخری مرحلے کی فیزیبل شکل اس میں مزید یہ نوٹ کر لیجئے اگر آپ بغامت مسلح کی بات کریں گے تو اس کو اگر آپ نے اوپن لی کہہ دیا تو آپ کو فوراں بین کر دیا جائے گا دستوری طور پر آپ کو حق ہی نہیں رہے گا کہ آپ کو جماعت بنائیں لیکن یہ چیز وہ ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں برملا کہ ہم انعام ریوورٹ کریں گے اور اس میں کوئی ہمیں نہیں پکڑ سکتا کہ تم خلاف دستور بات کر رہے ہو یا خلاف قانون بات کر رہے ہو نہیں ایجیٹیشن ہے ہم باریں گے نہیں کسی کو اپنی جانے دینے کو تیار ہوں گے ہم کوئی گیراو کریں گے جلاو نہیں کریں گے یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی اخدام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کو قابل گرفت ہو تو پلان جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے اعلان جس کا کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے فیزبل اگر کوئی ہے تو یہی ہے لیکن حرام نہیں ہے مسلح بغاوت بھی اگر حالات اس کا تقاضہ کرے اور فیزبل نظر آئے تو مسلح بغاوت بھی جائز ہے یہ میں نے ان چھے جو بھی مراحل تھے ان کے زمن میں آج ہمیں کیا کرنا ہوگا واللہ جے انقلاب نبوی کو ہم آج کے حالات میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا کیا اس کے اندر چھوٹی چھوٹی تبدیلیں آئیں گی وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں اقول وقولی حاضر وستغفر اللہ علی و لکن و لسائر المسلمین و المسلمات موسیقی شکریہ موسیقی موسیقی